اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا اور جس نے سب سچارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کورا بنا دیا اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جسے اللہ چاہے یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہے اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس آگ میں نہ میرے گا اور نہ جیے گا فلا اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالاکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائدار ہے یہ بات یقینا پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں